اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں یزدگرد نے غسیلی آواز میں کہا عربی لشکر ہمارے سر پر پہنچ گیا ہے مجھے احساس ہے شہنشاہ راہب نے کہا میرا جادو عربی لشکر کو یہیں تباہ کرے گا اسے پسپائی کی محلت ہی نہیں ملے گی تو اب کیا لینے آئے ہو یزدگرد نے کہا کیا تم خود نہیں سمجھ سکتے کہ جھوٹی تسلیہ مدائن کو نہیں بچا سکتی کبھی تو مجھے شک ہوتا ہے کہ تم یہودی اپنی فطرت کے این مطابق مجھے دھوکہ دے رہے ہو جس سے تمہارا مقصد شاید یہ ہے کہ مسلمان مدائن پر قابض ہو جائیں اور تم مدائن کے خزانوں سے اپنا حصہ وصول کرو نہیں شہنشاہ بڑے راہب نے کہا میں تسلیہ دینے نہیں آیا میں صرف ایک حکم لینے آیا ہوں آخری چیز جو مجھے درکار ہے وہ ایک نوزائدہ بچہ ہے جس کے عمر تین دن سے زیادہ نہ ہو میں نے شہر میں اپنے مخبر چھوڑے ہوئے تھے ابھی ابھی مجھے ایک مخبر نے اطلاع دی ہے کہ گزشتہ رات ایک عورت نے ایک بچے کو جنم دیا ہے وہ بچہ ہمیں لے دیں اور دو دنوں بعد آپ میرے جادو کے اثرات دیکھ لیں گے یزگرد نے اسی وقت حکم دیا کہ جو بچہ رات کو پیدا ہوا ہے وہ اس راہب کو دے دیا جائے اگر بچے کے ماں باپ بچے کی قیمت مانگے تو اس سے زیادہ قیمت دے کر بچہ لے جائے اور اگر وہ بچہ کسی قیمت پر بھی نہ دینا جائیں تو بچہ اٹھا لیا جائے اور اس راہب کے سپورٹ کر دیا جائے یزگرد نے یہ بھی کہا کہ بچے کے ماں باپ مضاہمت کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے حکم ملتے ہی یزگرد کے محافظ دستے کے چار آدمی اس گھر جا پہنچے اور بادشاہ کا حکم سنایا ماں نے لپک کر نوزائدہ بچے کو سینے سے لگا لیا ماں کو بتایا گیا کہ اس بچے کی وہ جتنی بھی قیمت مانگے گی اس سے زیادہ قیمت دی جائے گی نہیں ماں نے بچے کو سینے کے ساتھ چپکاتے ہوئے کہا یہ میرا پہلا بچہ ہے آسمان کے ستارے توڑ لاؤ تو بھی میں یہ بچہ نہیں دوں گی محافظوں نے بچے کے باپ کی طرف دیکھا باپ نے بھی بچہ دینے سے انکار کر دیا اور اس نے محافظوں کے قدموں میں بیٹھ کر التجا کی کہ وہ ان پر یہ ظلم نہ کریں ان سے بچہ چین لو محافظوں کے کمانڈر نے حکم دیا کمانڈر کے سپاہیوں نے بچہ ماں کے سینے سے نوچ لیا ماں نے چند ہی گھنٹے پہلے بچے کو جنم دیا تھا اس لیے وہ ابھی اٹھنے کے قابل نہیں تھی پھر بھی وہ کھڑی ہو گئی تھی لیکن سپاہی کے دھکے سے وہ گری تو اٹھنا سکی اس کے خامند نے اسے اٹھایا اتنی دیر میں محافظ سپاہی بچے کو لے کر جا چکے تھے پیچھے ماں کی چیخیں رہ گئیں تھی وہ دروازے کی طرف دوڑتی تھی خامند اسے پکڑتا اور روک کر کہتا تھا کہ یہ بادشاہوں کا حکم ہے جس کی خلاف ورزی کی جررت کوئی بھی نہیں کر سکتا ماں چیختی چلاتی رہ گئی اور بچے کو یہودی راہب لے گیا آدھی رات کا وقت ہوگا جب دریا کے کنارے تالابوں والی ویران جگہ پر یہودی راہب نے اس لڑکی کو دو زانو بٹھا رکھا تھا روزمرہ کی طرح لڑکی چوہے میں ملبوس تھی اس سے پہلے وہ لڑکی کو کٹیا کے اندر بٹھایا کرتا تھا اس رات اس نے لڑکی کو کٹیا سے باہر ایک قدرتی تالاب کے قریب بٹھایا اور نوزائدہ بچہ اس کی گود میں دے دیا راہب لڑکی کو اپنے عمل سے ہپناٹائز کر کے اس سے کچھ پوچھتا تھا اور لڑکی جواب دیتی تھی ان جوابوں کے مطابق راہب کوئی جادو تیار کر رہا تھا اس کا آخری مرحلہ یہ تھا کہ نوزائدہ بچے کو اس لڑکی کی گود میں ڈالنا تھا جو اس نے ڈال دیا پھر کٹیا میں چلا گیا باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوری تھی معلوم نہیں اس چھوری سے اس نے بچے کو زبا کرنا تھا یا کہیں سے اس کا خون نکالنا تھا یا اس نے لڑکی کی ہی جان لینی تھی چھوری دیکھ کر لڑکی کی چیخ نکل گئی ڈر مت لڑکی راہب نے بڑے پیار سے کہا اس چھوری سے مت در تالاب بالکل قریب تھا یہودی معلوم نہیں کیوں پیچھے ہٹا اچانک اس کی ایک ٹانگ ایک شکنجے میں آ گئی لڑکی ایک بار پھر چیخی اور اٹھ کر کٹیا کی طرف دوڑی پیچھے دیکھا تو اسے یہودی راہب پانی میں ہاتھ مارتا نظر آیا لڑکی کو صاف نظر آ رہا تھا کہ ایک مگرمچ نے یہودی کی ٹانگ پکڑ لی تھی اور اسے گھسیٹ کر تالاب میں لے گیا تھا یہودی کے شور شرابے پر اس کا جوان سال چیلہ کٹیا سے دوڑتا تالاب کے کنارے تک چلا گیا وہاں ایک نہیں دو مگرمچ تھے ایک کو تو شکار مل گیا تھا اور دوسرا اس سے اس کا شکار چھیننے کی کوشش کر رہا تھا لڑکی نے بچے کو زمین پر رکھا اور اس جوان سال چیلے کی طرف دوڑی لمبے اور خوفناک جبروں میں جکڑ لیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہودی راہب اور اس کا چیلہ غائب ہو گئے لڑکی نے نوازائدہ بچے کو اپنے چوہے میں لپیٹا اور وہاں سے دوڑ پڑی شہر کی دیوار دور نہیں تھی لیکن شہر کے دروازے بند تھے اس نے باقی رات بند دروازے کے ساتھ بیٹھ کر گزار دی صبح جب یہ دروازہ کھلا تو لڑکی شہر میں داخل ہو گئی اور اپنے گھر جا پہنچی لڑکی کا باپ ڈر گیا کہ یہ شاہی حکم سے لے جائی گئی تھی اور شاید وہاں سے بھاگ آئی ہے اور ابھی سرکاری حرکاریں آئیں گے اور لڑکی کو گھسیٹ کر لے جائیں گے اس نے اپنی خیریت اسی میں سمجھی کہ لڑکی کو شاہی محل میں لے جائے وہ اپنی بیٹی اور نوازائدہ بچے کو ساتھ لے کر شاہی محل میں جا پہنچا اور دربانوں کو بتایا کہ وہ کیوں آیا ہے یزدگرد کو اطلاع ملی تو اس نے فوراں بلالیا اس کے سامنے جا کر لڑکی نے اسے بتایا کہ یہودی راہب اور اس کے چیلے کا کیا انجام ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ کرتا کیا تھا یزدگرد نے لڑکی سے پوچھا کیا وہ تم پر کوئی عمل کیا کرتا تھا نہیں شہنشاہ لڑکی نے یہ سوچ کر کہ وہ دونوں یہودی تو مگر مچوں کے پیٹ میں چلے گئے ہیں جھوٹ بولا وہ دونوں میرے ساتھ سوائے بدکاری کے اور کچھ نہیں کرتے تھے میرا خیال ہے کہ اس نوزائدہ بچے کو وہ صرف اس لیے وہاں لے گئے تھے کہ آپ کو دھوکہ دیا جائے کہ واقعی وہ کوئی جادو تیار کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بچے کو پانی میں پھینک دینا چاہتے ہوں لیکن قدرت نے الٹا انہیں پانی میں پھینک دیا اور دونوں کو مگر مچ کھا گئے اس وقت پران بھی وہاں موجود تھی اور یزدگرد کی ماں بھی وہیں تھی یہ بچہ تم نے کہاں سے لیا تھا یدگرد کی ماں نے پوچھا اور بڑی بیتابی سے کہنے لگی یہ ظلم نہ کرو کسی ماں کی آہیں نہ لو میں بھی ماں ہوں تم بادشاہ اور جوان بھی ہو لیکن تمہارے لیے میری جو بیتابی ہے اس سے تم بھی تنگ آئے ہوئے ہوں لیکن ماں کی مجبوری مامتہ اور تڑپ کو تم نہیں سمجھتے یہودیوں کے چکر سے نکلو یزدی قرآن نے کہا یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ یہودی جادوگری کے ماہر ہیں لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جادو کی تیاری میں اتنا لمبا عرصہ نہیں لگا کرتا جس ماں کا یہ بچہ ہے اس کو واپس کر دو مامتہ کی آہوں سے ڈرو اور اس حقیقت کو دیکھو جو کالی رات کی طرح زمین میں بجلیاں لیے ہوئے ہمارے سروں پر گہری ہوتی چلی جا رہی ہے اپنے آپ کو دھوکے اور فریب میں نہ رکھو جہاں تلوار اور تیر چلا کرتے ہیں وہاں جادو نہیں چلا کرتے کیا تم عربوں کی تیغزنی سے واقف نہیں یزدگرد نے اسی وقت محافظ دستے کے کمانڈر کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ یہ بچہ جس سے چھینا گیا تھا اسی کی گود میں ڈال دیا جائے کمانڈر نے بچہ لڑکی سے لے لیا بچہ بھوک سے بلبلہ رہا تھا یزدگرد نے لڑکی کو اس کے باپ کے حوالے کر کے کہا کہ اسے ماں کے پاس لے جاؤ اس ماں کے گھر کا دروازہ کھٹکا جو اپنے پہلے نوزائدہ بچے کے جدائی میں چیخ اور چلا رہی تھی اور اس کا خامند اسے بہلانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا دروازہ کھولا تو وہی کمانڈر جو ماں کے سینے سے بچے کو نوچ کر لے گیا تھا اندر آیا ماں نے اس کے ہاتھوں میں اپنا بچہ دیکھا تو وہ اٹھ کر بچے پر جھپٹی اور بچہ اس کے ہاتھوں سے لے کر اپنے سینے سے لگا لیا شہنشاہ نے بچہ واپس دے دیا ہے کمانڈر نے کہا اور باہر نکل گیا ماں کی چھاتیوں سے بچے نوچنے والے بادشاہ کی بادشاہ ہی زیادہ دن نہیں رہے گی یہ ایک آہ تھی یا ایک فریاد تھی جو اس عورت کے موں سے نکلی یہاں جتنے یہودی ہیں انہیں قید خانے میں پھینک دیا جائے یزگرد نے حکم دیا مدائن میں چند ایک ہی یہودی تھے جو تین چار مکانوں میں رہتے تھے ایک کشادہ مکان کے ایک حصے میں انہوں نے عبادت کا بنا رکھی تھی گدشتہ رات وہ سب اکٹھے بیٹھے اس بوڑے یہودی کے متعلق باتیں کر رہے تھے جو لڑکی اور نوتائدہ بچے کو دریا کے کنارے لے گیا تھا اس بوڑے کا نام شمون جبریل اور اس کے ساتھی کا نام ابو ازمیر تھا اس محفل میں سب سے زیادہ عمر والا ایک یہودی راہب تھا لیکن شمون مجھے کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا یہودی راہب کہہ رہا تھا آخر میں بھی کچھ جانتا ہوں میں نے خبردار کر دیا تھا کہ تم جو عمل کر رہے ہو اس میں خطرہ یہ ہے کہ الٹ بھی جایا کرتا ہے تم ایک کماری لڑکی اور ایک نوزائدہ بچے کی جان لے رہے ہو اگر تمہاری اپنی جان چلی گئی تو میں حیران نہیں ہوں گا وہ میری بات سن کر اس طرح ہنس پڑا تھا جیسے میں کم عقل اور نادان ہوں یا بچہ ہوں ربی شمون کے ساتھ میری بھی بات ہوئی تھی ایک اور یہودی بولا اس نے کہا تھا کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کا پانی روگ لیا اور اپنے قبیلے کو اس سے گزار کر لائے تھے فیران کا لشکر جو ان کے تاقب میں آ رہا تھا نیل میں ڈوب گیا تھا میں نے اپنے عمل کے لیے دجلہ کے کنارے کا انتخاب کیا ہے یزدگرد کی فوج کشتیوں اور پل کے ذریعے مدائن میں آ جائے گی اور مسلمان ان کے تاقب میں دجلہ پار کرنے لگیں گے تو ان کا سارا لشکر ڈوب جائے گا ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا اگر یہ بات وہ مجھ سے کرتا تو میں اسے سمجھاتا راہب نے کہا وہ خدا کا حکم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نکل جائیں اور فیران اور اس کا لشکر ڈوب جائے یہاں کون موسیٰ ہے فیران کون ہے ہم اگر مسلمانوں کے دشمن ہیں تو مسلمان فیران تو نہیں ہو جاتے فیرانا والے عصاف تو ان آتش پرستوں میں ہیں ان کے بادشاہوں کا حکم ہے کہ جو کوئی دربار میں آئے پہلے سجدہ کرے مسلمان خدا کے سوا کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتے نہ ہی یہ بادشاہت کو مانتے ہیں ہم مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے چاہنے سے وہ قوت کمزور تو نہیں ہو جاتی جو مسلمانوں کو فتح پہ فتح دیتی چلی آ رہی ہے یہ قوت کیا ہے ایک یہودی نے پوچھا معلوم ہو جائے تو ہم اسے کمزور کر سکتے ہیں یہ یقیدے کی قوت ہے محمد ربی نے کہا اور یہ یقین کی قوت ہے خدا پر یقین اپنی ذات پر یقین اپنی ذات پر صرف اس شخص کو یقین ہو سکتا ہے جس کا کردار سہر کے ستارے کی طرح روشن اور شفاف ہوتا ہے اس یقین اور اس کردار کو مسلمان ایمان کہتے ہیں ہمارے پاس جو لڑکیاں ہیں ان کے حسن اور ان کے انداز میں تلسماتی اثر ہے ہماری ہر لڑکی بادشاہی کا تختہ اولڑ سکتی ہے مگر یہی لڑکی معمولی سے ایک مسلمان کا دل نہیں مول سکتی کیونکہ مسلمانوں پر کوئی اور ہی تلسمداری ہے کیا بات ہے ربی ایک یہودی نے کہا کیا آپ مسلمانوں کی حمایت میں نہیں بول رہے مسلمانوں کے حق میں نہیں ربی نے کہا میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں اور میرے دوستو میں کچھ اور بھی محسوس کر رہا ہوں مسلمان جسمانی طاقت کے زور پر یہاں تک نہیں پہنچے سوچو خور کرو ہم اسلام کو نہیں مانتے پھر ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جادو ہے اور وہ ہمارے جادو سے زیادہ طاقتور اور تیز ہے ہم نے کیا کیا جتن نہیں کیا مسلمانوں کے پیش قدمی کو ہم روک نہیں سکے شاید روک بھی نہیں سکیں گے ربی شمون نے میری بات نہیں مانی مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے کیا آپ یزگرد اور اس کی فوج سے مایوس ہو چکے ہیں کیا تم دیکھ نہیں رہے رہب نے کہا ہمیں یزگرد کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ شمون نے بڑا ہی خطرناک راستہ اختیار کیا ہے کیا آپ انہیں روک نہیں سکتے روک سکتا ہوں بڑے راہب نے جواب دیا لیکن وہ اپنا عمل مکمل کرنے پر مجبور ہو گیا ہے اس نے شاہ فارس یزگرد کو یقین دلایا ہے کہ جو جادو وہ تیار کر رہا ہے یہ مسلمانوں کو تباہ کر دے گا یزگرد بے سبری سے انتظار کر رہا ہے اگر جادو نے کام نہ کیا تو یزگرد شمون کو زندہ نہیں چھوڑے گا اچانک سب یق زبان ہو گئے اور اس بڑے راہب سے کہا کہ ربی شمون کوئی اناڑی نہیں اور اس نے خطرہ مول لیا ہے تو سوچ سمجھ کر لیا ہے ان یہودیوں کی محفل ابھی برخاص نہیں ہوئی تھی کہ دجلہ کے کنارے دلدلی علاقے میں شمون اور اس کا ساتھی ابو ازمیر مگر مچوں کے پیٹوں میں جا چکے تھے اس نے جو خطرہ سوچ سمجھ کر مول لیا تھا وہ اپنا کام کر گیا تھا دوسرے دن ان یہودیوں کے گھروں کے دروازوں پر بایک وقت دستک ہوئی دروازے کھلے تو شاہی محافظ اندر چلے گئے انہوں نے ہر گھر کے ہر فرد کو پکڑ لیا اور باہر لے آئے ان میں بڑی عمر کی عورتیں صرف دو ہی تھی اور دو جوہ سا لڑکیاں تھی جن کا حسن بے مثال تھا ان تمام یہودیوں کو قید خانے کی طرف لے گئے ہمارا جرم کیا ہے راستے میں یہودی محافظوں سے پوچھتے تھے اس سوال کے جواب میں انہیں دھکیلتے ہوئے لے جایا جا رہا تھا ٹھہر جاؤ محافظوں کے کمانڈر نے رکتے ہوئے کہا ہم لوگ شہنشاہ فارس کے کام کی چیزیں بھی قید خانے میں لے جا رہے ہیں ان دونوں لڑکیوں کو محل میں بیج دو اگر شہنشاہ حکم دیں کہ انہیں قید خانے میں ڈال دو تو پھر انہیں ادھر لے آنا کمانڈر نے دو محافظوں سے کہا کہ وہ ان دونوں لڑکیوں کو محل میں لے جائیں اور شہنشاہ سے پوچھیں کہ ان کے مطالق کیا حکم ہے محافظوں نے لڑکیوں کو الگ کیا تو انہوں نے کوئی نمائی طور پر مضاہمت نہ کی البتہ اپنی زبان میں اپنے آدمیوں کے ساتھ کوئی بات کی ان آدمیوں میں جو سب سے زیادہ بوڑا تھا اس نے لڑکیوں سے کچھ کہا کمانڈر نے انہیں ڈانٹ کر کہا کہ وہ ان آدمیوں سے الگ ہو جائیں یزگرد بڑی ہی بیچینی اور استراب میں اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا اس کی ماں اور پوران اس کے کمرے میں موجود تھی ان یہودیوں کو قید خانے میں بند کر دوگے تو کیا حاصل ہوگا پوران نے کہا یہی یہودی فریبکار اور آیار ہیں یزگرد نے رکھ کر اور فرش پر زور سے پاؤں مار کر کہا اس بوڑے نے ہمیں دھوکہ دیا ہے میں انہیں قید خانے میں بھوکا اور پیاسا رکھ کر ماروں گا ایک بات کہوں یزدی پوران نے کہا یہ دھوکہ اس بوڑے یہودی نے ہمیں نہیں دیا یہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود ہی دھوکہ دے رہے ہیں تم اپنے آپ کو دھوکہ دے کر مطمئن ہو سکتے ہو لیکن یزدی حقیقت کو تم اپنی خواہشات اور اپنے خیالوں کے سانچے میں نہیں ڈال سکتے ہوش میں آؤ یزدی حقیقت کا سامنا کرو مسلمان بہر شیر تک پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا ہے اگر ہم یہ شہر دے بیٹھے تو سمجھو مدائن بھی گیا اور پھر سب کچھ گیا اب میری بات سن یزدی بیٹا یزدگرد کی ماں نورین نے کہا میں اب تک ایک ماں بنی رہی ہوں اور مجھے یہی غم خطر آئے کہ میرا بیٹا میری آغوش سے چھن کر موت کی آغوش میں نہ چلا جائے لیکن اب جب کہ مسلمان مدائن کے دروازے پر آ پہنچے ہیں مجھ میں یہ جذبہ بیدار ہو گیا ہے کہ تجھ جیسے ایک سو بیٹے ہوتے تو میں ان سب کو فارس کی عزت اور عظمت پر قربان کر دیتی دل کو مضبوط کر میرے بیٹے یہ تیرے باپ کی سلطنت ہے اور تو ہی اس کا رکھ والا ہے یہ میرے خامند کی سلطنت ہے اس کیان پر میں بھی لڑوں گی اور اس جادو کے دھوکے سے نکل یہ ایک انسانی کمزوری ہے جذدی پوران نے کہا حالات بعض اوقات ایسی کروٹ بدل لیتے ہیں کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے اور وہ گھبرا کر جادو اور اس قسم کے ٹوٹکوں کا سہارا لینے لگتا ہے میں تسلیم کرتی ہوں کہ ہم لوگ علم نجوم اور جوتش وغیرہ کے زیادہ ہی قائل ہیں رستم نے ہمارے اس عقیدے کو کچھ زیادہ ہی پختہ کر دیا تھا وہ خود ذائچے بناتا رہتا تھا سب سے پہلے اس نے کہا تھا کہ ستاروں کی گردش سلطنت فارس کے خلاف جا رہی ہے اور ستارے سلطنت فارس کے زوال کی خبریں دیتے ہیں اس نے حماقت یہ کی کہ اس کی یہ پیشگوئی ساری فوج میں پھیل گئی جس سے فوج میں بدلی پیدا ہو گئی اب تم نے پھر یہودیوں کے جادو کا سہارا لے لیا ہے اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ اس جادو نے جادوگر کی ہی جان لے لی ہے مجھے کچھ بتاؤ یزدگرد نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کروں فوج بکھر گئی ہے بہر شہر کو مضبوط کرو یزدگرد کی ماں نے کہا وہ تو ہم پہلے ہی کر رہے ہیں میرا مطلب ہے کہ اس شہر کو اتنا زیادہ مضبوط کر دو کہ مسلمان اس کو محاصرے میں ہی لیے بیٹھے رہیں اور پھر تنگ آ کر چلے جائیں ان پر عقب سے حملہ کروایا جا سکتا ہے قرآن نے کہا حملہ کون کرے گا یزدگرد نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا باہر ہماری فوج موجود ہے لیکن وہ فوج نہیں وہ بکھرے ہوئے درے ہوئے اور پناہیں ڈھونڈتے ہوئے فوجی ہیں ان کے ساتھ کوئی جرنیل نہیں کیا ہم لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے یزدگرد کی ماں نے پوچھا نہیں ماں نہیں یزدگرد نے جنجلہ کر گیا مجھے جاسوس باہر کے حالات بتا گئے ہیں مسلمانوں نے اس علاقے کے تمام لوگوں کو پکڑ کر اپنی حراست میں رکھ لیا تھا ہمارے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوا کہ اس علاقے کے تمام امیر اور جاگیدار مسلمانوں سے مل گئے ہیں انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں کی حراست سے رہا کرا لیا ہے بتایا گیا ہے کہ ہمارے ان عمران مسلمانوں کی پیش قدمی کو اس طرح آسان بنا دیا ہے کہ ان کے راستوں میں جو کھڑ اور ندین آلے آتے تھے ان پر پل بنا دیئے ہیں ان لوگوں کو جاگیریں میرے آبا و اجداد نے دی تھی آج انہی جاگیروں سے مسلمانوں کے ہاتھ مضبوط کیا جا رہے ہیں اگر شہرزاد و بستام میرے ہاتھ چڑ گئے تو میں انہیں زمین میں آدھا کار کر ان پر خونخار کتے چھوڑ دوں گا وہ بہت بات کی بات ہے بیٹا نورین نے کہا اس وقت مدائن کو بچانے کی بات کرو حقیقت کی بات کرو یزدی قرآن نے کہا حالات کو دیکھو یہ تم نے اچھا کیا ہے کہ بہر شہر کے ساحل سے تمام کشتیاں مدائن کے ساحل پر لے آنے کا حکم دے دیا تھا صرف ایک پل ہے یہ پل مسلمانوں کے کام نہیں آسکتا کیونکہ یہ مدائن کے وز سے بہر شہر کے وز تک جاتا ہے اس پل سے مسلمان صرف اس صورت میں گزر سکتے ہیں کہ وہ بہر شہر پر قبضہ کر لیں لیکن بہر شہر میں مزید فوج بھیج دیتے ہیں تیر اور پھینکنے والی برچیاں زیادہ بھیجو نورین نے کہا اتنی زیادہ کہ مسلمان شہر کی دیوار کے قریب آئیں تو ان پر تیروں اور برچیوں کا می برس پڑے میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کے پاس منجنیقیں بھی ہیں یزدگرد نے کہا یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے نہ اس کا ہمارے پاس کوئی توڑ ہے ایک بات کہوں یزدی قرآن نے کہا مسلمانوں کے پاس ایک اور ہتھیار بھی ہے جو ہمارے پاس نہیں وہ کونسا جذبہ قرآن نے کہا ہم مسلمانوں کو ڈاکو قزاک رہزن اور جانے کیا کیا کہتے ہیں لیکن ان میں لڑنے کا جذبہ اور فتح حاصل کرنے کا جو عظم ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اسے ہمارے ہاتھی بھی نہیں توڑ سکے ہماری فوج اس جذبے اور اس عظم سے محروم ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان اس لڑائی کو عبادت سمجھتے ہیں لیکن اب وقت نہیں کہ ہم فوج میں یہ جذبہ پیدا کریں آہ یزدگرد نے مو چھت کی طرف کر کے آہ بھری اور کہا میں آج اپنے آباؤ اجداد کو کوستاؤں کہ انہوں نے فوج میں جذبہ پیدا کرنے کی بجائے لالچ پیدا کیا وفاداریوں کی قیمت ادا کی جاگیریں تقسیم کی پھر فوج میں یہ صورتحال پیدا کر دی کہ جو بہادری سے لڑے گا اسے انام ملے گا ہمارے آباؤ اجداد نے درباری اور خوش آمدی پیدا کی اور ہم اور درحمت دینار کی اور ذرو جواہرات کی تھیلیاں تقسیم کی اس کا نتیزہ دیکھ لو کہ چند ہزار مسلمانوں نے ہماری ایک لاکھ بیس ہزار نفری کی فوج کو اس طرح خون میں نہلا دیا ہے اور اس طرح بکھیر دیا ہے جس طرح آندھی خصوخہ شاک کو اڑا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے ہمارے اپنے درباری اور خوش آمدی جرنیلوں اور عمرانے اور جاگیرداروں نے دیکھا کہ اجم کا پرچم گر رہا ہے تو وہ سب عرب کے پرچم کے تلے جمع ہو گئے اور ان کے صفہ سالانوں کے آگے سجدے کر رہے ہیں میں تنہا رہ گیا ہوں بے بس اور مجبور ہو گیا ہوں سوچتا ہوں کہ میں اس طوفان کو روک بھی سکوں گا یا نہیں ہاں یزدی پوران نے کہا ہم اس طوفان کو روک لیں گے وہ یزدگرڈ کا خاص کمرہ تھا یہودیوں کی دو لڑکیاں اس کمرے میں کر لیا کہ وہ یزدگرڈ کے ساتھ کیا باتیں کریں گی ہم نے اس بادشاہ سے انتقام لینا ہے ایک لڑکی نے دوسری سے کہا اس نے ہمارے مذہبی پیشوا کی توہین کیے اور ہمارے بزرگوں کو اور سب لوگوں کو قید میں ڈال دیا ہے لیکن کس جور میں دوسری لڑکی نے کہا ربی شمون اور ابو ازمیر تو ان کے لیے کوئی عمل کر رہے تھے معلوم ہو جائے گا پہلی لڑکی نے کہا اتنے میں یزدگرڈ کمرے میں داخل ہوا دونوں لڑکیاں اٹھیں اور فرش پر گھٹنے ٹیک کر جھگ گئیں اٹھو یزدگرڈ نے کہا اوپر ہو کر بیٹھ جاؤ تم دونوں یہودی نسل کے ہیرے ہو میں تمہارے حسن کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن تمہارے مذہبی پیشواوں نے مجھے جو دھوکہ دیا ہے اس نے میرے دل میں یہودیوں کے خلاف نفرت پیدا کر دیے ہم خوش نصیب ہیں کہ آپ کے دربار تک ہمیں رسائی ملی ہے ایک لڑکی نے زیر لب تبسم سے کہا دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان